فیڈیا دوستو ہمارے یوٹیوب چینل میڈیسن ریو میں آپ کا سواگت ہے آج ہم جی شیر کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس کا نام ہے فگارو اولیوائل دوستو یہ فگارو اولیوائل کی 200ml کی پیکنگ کا ایمارپی 295 روپے ہے اور ایک لیٹر والی پیکنگ کا ایمارپی 925 روپے ہے یہ ہے اولیوائل کسی بھی ڈیٹیل سٹور پر میڈیسن کی دکان پر یا اونلائن سٹور پر مل سکتا ہے جیسے کی ایمیجن فلیپ کارٹ اتحادی اونلائن ویب سائٹ پر بھی یہ آویلیبل ہوتا ہے جہاں پر اس کو اچھے ڈسکاؤنٹ میں لیا جا سکتا ہے دوستو آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس تیل کا اتمال کس لیے کیا جاتا ہے دوستو اولیوائل کو جیتون کا تیل بولتے ہیں یہ بہت ہی گنکاری اور پرسید تیل ہے اس کا پریوک شریر و بالوں میں لگانے اور کھانے دونوں پرکار سے کیا جاتا ہے دوستو اس کو انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں چیز کے لیے اتمال کر جاتا ہے پہلے بات کرتے ہیں اسے لگانے سے کیا فائدہ ہوتے ہیں یہ تیل ہر پرکار کی سکین کو سوٹ کرنے والا تیل ہوتا ہے کسی بھی سکین کو یہ الرجی نہیں کرتا اس کی مالش کرنے سے شریر اور ہڈیاں مجبوط ہوتی ہیں اور نسو کو بھی طاقت ملتی ہے اس کی مالش کرنے سے پہلے اس تیل کو تھوڑا سا گرم کرنینا اچھا مانا جاتا ہے جن لوگوں کی سکین ڈرائی رہتی ہے یعنی خوشک رہتی ہے ان کی سکین کے لیے بھی یہ بہت لاپکاری ہے اس تیل کو لگانے سے توچہ میں چمک آ جاتی ہے چھوٹے بچے جو چار پانچ مہینے کے بچے ہوتے ہیں ان کو بھی بہت پرانے سمیہ سے آلیو اوئل کی مالش کی جاتی ہے جس سے ان کے شریر کو طاقت ملے اور ان کی ہڈیاں مجبوط بنیں اس تیل کا پریوگ بالوں کو سوفٹ اور لمبا کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے جدی کسی کو ڈینڈرف ہو گیا ہو تو اس تیل میں تھوڑا سا نیمو ملا کر سر پر لگائیں اور ایک گھنٹے ہوئے تک اس کو لگائے رکھیں اس کے بعد اس سر کو دھولیں دوستو سارا ڈینڈرف چلا جائے گا یہ آلیو اوئل جتنا لگانے میں گنکاری ہے اتنا ہی کھانے میں بھی گنکاری ہے اس تیل کی تاثیر گرم ہوتی ہے اس لیے یہ سردیوں میں ادھی کھانے کے لیے پریوگ کیا جاتا ہے یہ انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے اور ہی دیروگیوں کے لیے بہت اچھا مانا گیا ہے اس تیل کو پریوک کرنے سے گوڈ کلوشٹرول بڑھتا ہے اور بیڈ کلوشٹرول کم ہو جاتا ہے ایک شہد کے انصار آلیو اوئل ٹائپ ٹو ڈیابیٹیج کے لیے بھی فائدہ من مانا گیا ہے اس لیے جن لوگوں کی شگر بڑی ہوئی ہے انہوں وہ اس تیل کو اسمال کر کر اس کا لاب اٹھا سکتے ہیں آلیو اوئل کے پریوک سے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ہائی بلیٹ پریشر کو کم کرنے میں یا مدد کرتا ہے یدی اس کی سنتولیت ماترہ کوئی ویکتی کنجوم کرتا ہے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ آلیو اوئل کے ادھک پریوک سے گوڑے میں گریس کی کمی ہو جاتی ہے پر اس بات کے کوئی پکتہ ثبوت نہیں ملے پھر بھی کسی چیز کی ضرورت سے زیادہ پریوک کرنے پر اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اس لئے دوستو اس کو ایک سنتولیت ماترہ میں ہی پریوک کرنا چاہیے اس کو بہت زیادہ پریوک نہیں کرنا چاہیے جس سے کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو کوئی بھی تیل ہو چاہے آلیو اوئل ہو یا کوئی بھی تیل ہو اس کو دو مہینے استعمال کریں اس کے بعد اسے بدل دینا چاہیے جیسے کی تیل کا تیل سرسو کا تیل مونک فلی کا تیل سویا بین کا تیل سن فلور کا تیل اسیادی ان کو بدل بدل کر اسمال کرنا چاہیے جیسے دو مہینے آپ نے اس آلیو اوئل کا پریوک کیا دو مہینے آپ سرسو کا تیل پریوک کیجئے دو مہینے آپ مونک فلی کا تیل پریوک کیجئے دو مہینے آپ سن فلور کا تیل پریوک کیجئے دو مہینے سویا بین کا تیل پریوک کیجئے ایسے بدل بدل کا تیل پریوک کروں گے تو شریر کے لئے اچھا رہتا ہے اور کسی پرکار کا نقصان نہیں پوچھاتا دوستو کوشش کی جائے تو اس تیل کو سردی میں ہی پریوک کریں کیونکہ اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے جو کی سردیوں میں آپ کے شدیر کے لیے اچھا سوٹ کرے گا دوستو آشہ کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا ریویو اچھا لگا ہوگا انہیں میڈیسن سنبندی ریویو کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ایم بیل آئیکن کو جروع پریس کریں دنیا باز